موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین دی ایم اچ ایش پشر پروگرام میں مختلف شخصیات نام ورک لوگوں سے آپ کو ملاتے ہیں اور ان کے ویوز جانتے ہیں لیکن آج کا جو پروگرام ہے وہ بلکل مختلف ہے یہ تعلیمی لحاظ کے حوالے سے پروگرام ہے اور ہم اس وقت موجود ہیں بور میں کالج آف سائس وادد روڈ پر جہاں پر ان کا ساتھ ماہ کانوکیشن ہو رہا ہے پروگرام اس میں وزیر تعلیم ہائر ایڈوکیشن بھی موجود ہیں اس کے حوالے سے آپ کو پورا پروگرام بھی دکھاتے ہیں جو طلبہ طالبات میں ڈگرییاں سیٹفیکیٹس گولڈ میڈل دیئے گیا ہیں وہ بھی آپ کو لائف دکھاتے ہیں اور طلبہ طالبات کے ویوز بھی جانیں گے اور پروفیسر حضرات سے بھی تعلیم کے حوالے سے ان کے ویوز لیں گے موسیقی ہمارے ماشر بہت رکھی کر رہے ہیں کالج کا یہ حالات جو اب چل رہے ہیں میں کہا میں ایک ہیپی ریلی کہ یعنی اتنا اچھا ڈیکوریٹ اور اتنی اچھی منظم طریقے سے کنوکیشن میں کہتا ہوں انہوں پہ گہرایوں سے شکریہ عدا کرتا ہوں اور ان کی نوازش ہے اور اللہ ان کی زندگی میں لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے ہمیں ملے گونمنٹمسٹری بہت ایکسائٹیڈ ہے جو ہماری پروفیسر سے وہ بہت کارپریٹیب ہے یہاں پر اور وہ ہمیشہ ہر چیز میں ہمیں آگے رکھتے ہیں کوئی بھی کام ہو کوئی بھی ڈیوٹی ہو سب سے پہلے تو میں پریسپلز آفنی رفکہ ایکار جتنے یہاں موجود ہیں ان کو مبارک بار دیتا ہوں اتنے اچھے کانوکیشن کے نیکات پر کانوکیشن جو ہے یہ جس کو ہم جلسہ تقسی میں سناد کہتے ہیں یہ کسی بھی کالج کا ایک مقدس ترین ایک اہم ترین جو ہے یہ فنکشن ہوتا ہے آج جن طلبہ کو رول آف آنر میڈلز اور ڈیگریز دی گئیں وہ مبارک بار کے مستق ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کا ایک بہترین اساسہ ثابت لکھیں کہ کبھی حمد نہیں ہارنے چاہیے اور سٹوڈی پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو گورٹ میٹل ملے اور آج کی دن جو اچیف میٹل ہے جو میں فیل کر رہی ہوں وہ فیل کر سکتے اور یہ ہمارا کالج جو ہے لاہور کا پاکستان کا نمبر ون کالج تھا ہے اس کے علومنائی is a very powerful علومنائی ہم لوگ سارے جو ہے آؤٹسٹرنڈنگ طالیب علم ہیں جس میں گورمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر خلیق سب چیئرمن کوہٹا ڈاکٹر مسٹر اجاز مختار اور می آمیر محمود اور دنیا گروپ اور سو مینی ادھر گریجویٹس سرونگ پاکستان کے لئے پاکستان گورمنٹ کالج آف سائنس بادر روڈ لاہور کا یہ ساتمہ کانوکیشن ہوگا ہے کالج کو بنے چھالی سال ہوگئے ہیں لیکن انفرچنیٹلی اتنے کانوکیشن نہیں ہو سگے ہمارے اس کانوکیشن میں تین سو تیس طلبہ و طالبات جو کہ ماسٹرز کی ہیں اور بی ایس کی ہیں انہوں نے حصہ لیا ہے اور ہم نے انوائٹ کیا تھا منسٹر فور ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر رمائیوں سرفراز صاحب کو میں ان سب کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے فنکشن میں تشریف لائے اور یہ بہت ایک کامیاب کانوکیشن ہوگا ہے دوسرے طلبہ کو میں یہ پیغام دوں گی جس طرح سے محنتوں سے اور کابشوں سے اس طرح سے دعاوں سے مجھے یہ گولڈ میڈل ملا ہے انشاءاللہ وہ بھی محنت کریں انشاءاللہ ان کو بھی خوشی انشاءاللہ ضرور حاصل ہو یہی طلبہ کے لئے کہنا چاہوں گے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ طلبہ کی ضرور رہتا ہے یہ سٹوڈنٹس کے لئے یہ کانوکیشن کا ایونٹ جو ہے بہت ہی اہم ہے اس لحاظ سے کہ سٹوڈنٹس کو ایک یادگار سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈگری کانوکیشن میں آصل کی ہے جی پروفیسر عیوب ندیم صاحب جو آج کا پروام تھا وہ کیسا تھا اور آج جو سٹوڈنٹس کا جو آج جو سٹوڈنٹس کا جو سٹوڈنٹس کا قابل دیت تھا وزیر تعلیم صاحب بھی آئے تھے پیٹر کالجز بھی آئے تھے ان کا جو سٹوڈنٹس جذبہ بھی دیکھنے والا تھا ان کے ویوز بھی بہت اچھے تھے آپ اس کے فالے سے کیا جائیں یہ گورنمنٹ کالج آف سائنس وعدت روڈ کا ساتھوہ کانوکیشن ہے پروفیسر عزاز احمد خان جو اس کالج کے پرنسپل ہیں انہوں نے یہ اس روایت کا آغاز کیا بلکہ اس کو جوڑا کہ اب ہم اس کو ہر سال اس کانوکیشن کو کیا کریں گے اور آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے طلبہ و طالبات اپنی محنت کا سمر لینے کے لیے اور اس کامیابی پر کتنے خوش تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک اس روایت کو استحکام مل رہا ہے پروفیسر عزاز احمد صاحب آپ کی بات بہت اچھی ہے لوگوں کو جب سٹوڈنٹ کو تعلیمی سمر ملے تو انہوں میں خوشی پیدا ہوتی ہے جو سو جذبہ پیدا ہوتا ہے آگے بڑھنے کی لگن پیدا ہوتی ہے حکومت کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے دوسرے تعلیمی ادارے ہیں انہوں کو بھی ایسے کانوکیشن ایسے پنامات گولڈ میڈل سٹوڈنٹ کو دینے چاہی ہیں بحاثے ہوتے تھے بینکلیاتی پروگرام ہوتے تھے مختلف کالجوں کی ٹیمیں اس میں حصہ لیتی تھی لیکن یہ روایت آہستہ دم توڑ رہی ہے اب جب سے ہم نے زیادہ توجہ اس بات پہ لگا دی ہے کہ صرف پڑھنا ہے اور پڑھنے کے لیے بھی پڑھنے سے زیادہ کتابوں کا بوچ ہم نے بچوں پہ سٹوڈنٹس پہ لاد دیا ہے تو یہ روایت کمزور ہو رہی ہے تو بلکل ضرورت ہے اس بات کی کہ اب ہمارے تعلیمی داروں میں اس روایت کو اثر نو زندہ کیا جائے اس کی تجدید کی جائے تاکہ یہ دیکھئے جو لوگ مختلف میدانوں میں ترقی کرتے ہیں وہ ہم نسابی سرگرمیوں کے ذریعے ہی وہان کا پہنچتے ہیں میں پاکستانی نوجوانوں پر فخر کرتا ہوں اور آج 331 طلبہ کو ڈگریہ میں لی ہیں اور چھاسی لوگوں کو رول آف آنر اور گول میڈر ملا ہے پاکستان کو اپنے نوجوانوں پر فخر ہے ہمارے ہم نے چیلنج ہے کہ ہم نے سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں کیسے آگے بڑھنا ہے مجھے امید ہے سائنس کالج کے طلبہ پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں گے میں اس کالج میں دوزار سولہ تک پرنسپل رہا ہوں اور میرے لیے یہاں پہ آنا بہت عزت اور مقام والی بات تھی ماشاءاللہ پرسٹیجیس فنکشن ہوتا ہے یہ کانوکیشن تو اس کانوکیشن کو اسی پرسٹیج کے ساتھ یہ انجام پذیر ہوئے اللہ اس کالج کو بہت زیادہ بلیسنگز اتا گئے میں کی پہگام دینا چاہتی ہوں کہ ہمارا انسیٹیوٹ بہت کورپریٹیو ہے ہماری ٹیچرز بہت کورپریٹیو ہیں اور انہوں نے ہمیں بہت اچھا گائیٹ کیا اور بہت اچھا پڑھایا یہ انسیٹیوٹ لڑکیوں کے لیے حاصل طور پر بہت سکھی ہوئی کالج کی یہ بڑی اروایات ہیں ہمارے کالج کی یہ آری سیمتھ کانوکیشن تھا تو اس کی جو ایک کانٹینویشن ہے وہ آئندہ بھی جاری رہے گی دوسرے طلبہ کو میں یہ پیغام دوں گی جس طرح سے محنتوں سے اور کابشوں سے جس طرح سے دعاؤں سے مجھے یہ گولڈ میڈل ملے انشاءاللہ وہ بھی محنت کریں انشاءاللہ ان کو بھی خوشی انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگی یہی طلبہ کے لیے کہنا چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ طلبہ کی ضرورت ہے جس طرح جو آج آپ کو گولڈ میڈل دیئے گئے ہیں کانوکیشن میں اس کے حوالے سے وزیر کا بھی پیغام آپ کے پاس آیا ہے آپ کیا پیغام دینا چاہیے ہیں بیسیکلی میں تو یہی کہنا چاہیے ہیں مجھے جو فیلنگ آ رہی ہے میں تو پہلے سب سے بہت خوش ہوں کہ ہمارا ایک ترقی کی طرف ایک پہلا سٹیپ ہے یہ ہمارے لیے اب اس سے آگے ابھی ہمارے پاس جو ہمارے ذہن میں چل رہی ہیں بہت ساری منزلیں جن کو ابھی ہم نے تیہ کرنا ہے اور یہ جو سٹیپ ہم نے لیا ہے مطلب ہمیں گولڈ میڈرز دیئے گئے ہیں یہ حوصلہ افضائی ہے ہمارے بیک مائنڈ پہ یہی چل رہا ہے کہ ہم مزید منت کریں اور زیادہ بہتر ملک کو سارو کرنے کے لیے اپنی خدمات آگے دے سکیں آپ نوجو آنے سٹوڈنٹ ہیں عملی زندگی میں آنے کے لیے آپ کو کن کن سہولیات کی ضرورت حکومت سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ عملی زندگی میں داخلوں تو وہ کامیابی کی مزلت ہے کریں اور پاکستان خدمت کرنے میں اپنے اہم کردار کریں سب سے پہلے تو میں یہاں پہ مطلب آیا ہوں تو سب سے پہلے بہت خوش ہوں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ انہوں نے مطلب ہمیں یہ یہاں پہ ایک مطلب کالیج کی طرف سے ہمیں یہ ازاز دیا گیا اور دوسرا میں مطلب یہاں پہ پاکستان گورنمنٹ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مطلب تعلیم کو یہاں پہ مطلب عام کریں دوسرے لوگوں کے لیے بھی اور جو سپیشلی بیک ورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ مطلب وہ لوگوں کی حوصلہ افضائی کے لیے ایسے مطلب جو ہیں وہ پروگرام جو ہیں وہ مطلب ان کا انعقاد کیا جائے تاکہ جو سٹوڈنٹ سے وہ مطلب زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مطلب اس میں پارٹسپیٹ کریں اور آگے نکلنے کے لیے محنت کریں سر آئے کا جو فنکشن ہوئا ہے اس پہ آپ کیا جذبات ہیں اور کیا پیغام دینا جائے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے ماں آپ کی دعائیں ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں آج ہم نے ڈگری کمپلیٹ کی ہے تو حکومت سے ہمارا یہ مطلبہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جوبز کریٹ کی جائیں یہاں پہ اور گورنمنٹ انسٹوشن گھولے جائیں تاکہ جو تعلیم ہے وہ ہر بچے کو دی جا سکے اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انسٹوشن ہوں یہاں پہ تاکہ سارا پنجاب سارا پاکستان پڑا دکھا ہوئے جی ناظرین آپ نے آج جو گورنمنٹ کالیج آف سائنس کا سات ماہ کانوکیشن تھا وہ مکمل پروگرام آپ نے دیکھا طلبہ طالبات کے آپ نے ویوز دیکھے پروفیسر حضرات کی جو باتیں آپ نے سنی تعلیم کے حوالے سے تعلیم کیوں ضروری ہے ناظرین ڈی ایم ایس پشل پروگرام آپ کو مختلف پروگرام دکھاتا رہے گا اس طرح کے جو آپ کی پسند کے ہوں اور تعلیمی لحاظ سے ہوں وہ کھیلوں کے لحاظ سے ہوں یا مختلف تقریبات کے حوالے سے ہوں آپ ہمارا چینل سکرائب کریں